آج سہری جو ہے وہ میں خود اپنے لئے بناوں گی میں نے سمپل سا پیڑا بنایا ہے وہ بس سینٹر میں سے اس طرح سے بھانے کیلئے سارے ٹیبل پر بیٹھ گئی ہیں لیکن میں ہی ای بیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہے رمضان کا ففت دے ہے نہیں بلکہ تھا کیونکہ ابھی افتاری ہو گئی ہے اور افتاری کے بعد میں ولوک بنا رہی ہوں اور آج میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ آج میں سہری تک جاغوں گی ہمیشہ سہری تک جاتے تھے لیکن ابھی تو سہری تک بھی نہیں جاگ سکے کیونکہ ابھی سہری میں اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو کیسے جاگے بندہ یہ فرسٹ رمضان ہے جو کہ ہم لوگ سردیوں میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے بچپن میں رمضان تو گرمیوں میں ہی آتے رہی ہیں یہ فرسٹ رمضان ہے جو کہ ہم لوگ سردیوں میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ ٹائم پیچھے آرہے سہری کا تو اس لیے پھر میرا دل ہے کہ آج میں سہری تک جاگوں ویسے بھی کل سنڈے آف ہے تو پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے میں نے ایک اور بات سوچی ہے کہ آج سہری جو ہے وہ میں خود اپنے لیے بناوں گی سمپل پراتھا نہیں ہے لچے والا پراتھا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میں کس طرح سے بناتی ہوں لیکن آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے لیکن کر لینا تو بس ابھی ہم اپنے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جو بھی روٹین ہوگی جیسے بھی ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ سب شیئر کروں گی افتاری میں میں نے یہ سموزہ نہیں کھایا تھا تو میرے حصے کا پڑا بار تھا تو بھی میں کھا رہی ہوں اور یہ ایک جبس بجا ہوں کہ میرے بھائیوں نے بہت آسان کی ہے اور ابھی سہری میں تو بہت ٹائم ہے میں سوچ ہی ہوں کیسے گزاروں یہ ٹائم تو ابھی دیکھتی ہوں پھر کیا کروں میں موبائل چلا رہی تھی کاف ٹائم سے اتنی بور ہو رہی ہوں کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو تو اس لیے میں نیچے جا گیا پانی پیاتی ہوں ایسے باٹل تو ہے میرے پاس پانی کی لیکن پھر بھی نیچے ہی کیچن میں جا کے پانی پی کروں گی کیا پتہ ایسے ٹائم بھی پاس ہو رہے اور بی ٹی ایس کا فریم میں نے الٹا کر کے رکھا ہوئے کیونکہ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ حلال موڈ پہ ہے یہ آرام سے اس دروازے کو کھولتی ہیں تو آواز اتنی کرتا ہے یہ اب آرام سے نیچے جاؤں گے کیونکہ سب سو رہے ہیں تو ابھی تین ہو رہے ہیں اور سیری کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا اور باہر سیلن وغیرہ بھی بجنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بس اب میں بھی جلدی سے نیچے جاتی ہوں اور اپنے لئے پراتھا بناتی تو روٹی بنانا سٹارٹ کر دی ہے میں نے اس کے لئے پہلے میں نے سیمپل سا پیڑا بنایا ہے تو اب بس میں اس کو بیل رہی ہوں بہلکل سیمپل روٹی ہی طرح جس طرح ہم بیلتے ہیں روٹیوں کو بس ویسے ہی روٹی کو بیل لینا ہے اور سب سے پہلے جو پیڑا بنے گا وہ بھی بہلکل سیمپل سا ہی بنے گا تو بس پیڑا بنا کے اس کو بیلتے رہنے روٹی کو بیل لینا ہے اچھا اب اس کے بعد روٹی میں سے ہم نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لینا ہے پوری روٹی کو بس سینٹر میں سے اس طرح سے آپ نے سینٹر سے نائف رکھنی ہے اور پورا اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے ہم نے روٹی کو اس طرح سے فولڈ کرتے جانے اور بلکل آرام نام سے پوری روٹی کو اس طرح سے رول کرتے جانے اور میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں لچھا پراتھا ہمارے خرمی ذات یہی بنتے ہیں مجھے بھی یہی پسند ہے لیکن ابھی میں نے کہا میں خود بھی بنا کے ٹرائے کرتی ہوں صحیح بنتا ہے میرے سے کی نہیں اور پھر اس طرح سے آپ نے پوری روٹی کو رول کر لینا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح سے یہ پورا رول ہو جائے گا رول کرنے کے بعد پھر اس کو اس طرح سے اٹھانے اور اوپر سے سارا اس کو پریس کرنے بلکل ایک پیڑے کی شیپ اس کو دے دینی ہے اور بس صحیح سے اس کو پریس کر لینا ہے اور اس طرح سے سائیڈ سے آپ نے تھوڑا سے اس کو راؤنڈ شیپ دے دینی ہے اور پھر واپس سے بیلنے لگ جانے ہے نارملی میں پراتھا بھی چھوٹا سہی کھاتی ہوں لیکن ابھی کچھ ایکسٹرائی سموحل ہے کیونکہ سہری میں دل نہیں کرتا کچھ کھانے کا تو اس لیے پھر پراتھا چھوٹا ہی ہوتا ہے اب بس جلدی سے بنا ہوں میں اپنا پراتھا کیونکہ سب کی سہری بلکل بند چکی ہے اور کھانے کے لیے سارے ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں لیکن میں ابھی تک لگی ہی ہی اس کو بدانے فائنلی پراتھا بن گیا اب بس میں سارن کو جلدی سے گرم کرتی ہوں تو سارن گرم ہو گیا ہے سارن میں ہے گو بھی چکن تو اب بس میں یہ پراتھا اٹھاتی ہوں اور اپنا سارن اٹھاتی ہوں لے کے جاتی اب بے چائے کی باری پورا روزہ چائے سے شروع ہوتے ہیں اور چائے پہ ہی ختم ہوتے ہیں سو گائز ای ہوپ آپ کو میری یہ سہری روٹن کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے ولوگ کو لائک کرنا شیئر کرنا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا تاکہ مجھے کچھوڑی موٹیویشن ملے اور پھر میں اور بھی ولوگز بناوں اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا واند کیے گا ہوسکتے ہیں